اچھا کام کیا تھا تمہارے رہتے ہوئے بہن آئیشہ کی جان کیوں چلی گئی کیوں تم نے شادی میں مانگنا شروع کیا ہم کو کھپاچی چاہیے ہم کو پلسر چاہیے ہم کو گاری چاہیے ہم کو کیس چاہیے کیوں مانگا اللہ کے نبی نے جب منع کر دیا تھا اپنی بیٹی اپنی بہنوں سے گوہ سمات کی بیٹیوں کی شادی ہونی چاہیے تو بالکل سمپل اور سادھارا کیا تمہارے سامنے بی بی فاطمہ کا نکا نہیں تھا کیا تمہارے سامنے امی کلسوم کا نکا نہیں ہوا حضرت عثمان سے نہیں دیکھا تھا تم نے پھر جانتے تھے تو تم نے کیوں لیی کھپاچی گاری تم نے کیوں لیی پلسر گاری تم نے کیوں لیی فور ویلر آج کل تو فور ویلر دیے جاتے ہمارا دماد کیا کرتا ہے جب بینک میں جوب کرتا ہے تو کیا کریں جی میں ہیلیکپٹر دینا چاہتا ہوں ہیلیکپٹر دے دو اور ہیلیکپٹر میں پیٹرول کتنا خرچہ ہوتا پتا ایک ہیلیکپٹر کو قرائے پر لیجئے ڈبل انجن کا ہیلیکپٹر تو دو لاکھ بیس ہزار روپے اس کا قرائے ہوتا ہے گھنٹے کا دو لاکھ بیس ہزار ابھی بیہار چناؤں کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی وہاں باگڈوگرا ائرپورٹ پہ تو ایک ہیلیکپٹر کا خرچہ ایک گھنٹے کا دو لاکھ بیس ہزار آتا ہے تو ہیلیکپٹر ہم نے کہا کہ سر اتنا پیسہ کیوں خرچہ ہوتا ہے اتنا دو لاکھ بیس ہزار ارے ایک لاکھ لے لیتے نا بھلا مولا نا اس میں ٹوٹل بچت ہم لوگوں کو ایک گھنٹے میں دس ہزار یا بیس ہزار ہوتا ہے ہم نے کہا کیسے بھلا سب سے زیادہ تیل اس میں خرچہ ہوتا ہے سب سے زیادہ تیل خرچہ ہوتا ہے فلائٹ میں ایک فلائٹ جیسے ہم لوگ ائر انڈیا انڈی گو ائر ایشیا اسپائنس جیٹ جیٹ ائر ویس تو بند ہو گیا تالہ لگ گیا اس میں یہ سب چیزوں میں ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہوای جہاز کا ایک سیکنٹ میں بوئنگ تری سیونٹی تین سو ستر یعنی جس میں تقریباً دو سو نوے لوگ یعنی تین سو لوگ بیٹھتے ہیں پتہ اس میں تیل کتنا فکتا ہے ایک سیکنٹ میں چار لیٹر پیٹرول جلتا ہے ایک سیکنٹ میں چار لیٹر تو خپاچی میں کتنا جلتا ہے ایک لیٹر ڈالیے سو روپے کا تیل تو خپاچی آپ کا زیادہ زیادہ خوب سپیٹ پہ لے کر جاؤ خوب یہاں سے آپ پہنچ جائے کٹیار پندرہ میلٹ میں کدا کدا کر تو آپ کی خپاچی زیادہ سے زیادہ پچیس سے تیس یا بیس کی میلش دے گی ہماری گاڑی ہے فور ویلر تو اس فور ویلر کو ہم اگر ستر سے اسی کے بیچ چلاتے تو یہ میلش دیتی ہے بائیس کی تیس کی اسی کو اگر ہم اسی سے سو کے بیچ لے کر جاتے ہیں تو اس کی میلش گھٹ کر آ جاتی ہے سترہ پہ تو اصل خرچہ کس کا ہوتا ہے پیٹرول کا ہوتا ہے خپاچی گاری تو لیا ہے سسور سے کہہ کے اور سسور نے زمین بیچ کر آپ کو خپاچی دے دیا اب خپاچی لے کے آئے آپ کماتے ہوں ماتے تو کچھ ہے نہیں گھر پہ بیٹھے رہتے یار دوست نے کہا اپنے خپاچی پہ بیٹھے چشمہ لگایا اور کان میں لیٹ لگائے چلے گئے کہا چلو گھوم کر کے آتے ہیں کستو اللہ بھایا وہاں کٹیار آمدنی اٹھننی خرچہ روپیہ چلے گئے گھومنے کے لیے جناب ایک دن دو دن تین دن چار دن نوکری تو کچھ کرتے نہیں اب وہاں بیچارے ضعیب پڑے ہیں تو اس کے بعد جب خپاچی میں پیٹرولوہ نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے بیوی سے کہیں گے وہ تمہارا جو وہ جو کان کا بلیا ٹوٹو دے دو تو ہم کو بیوی کے جو لے کے آتی ہے کچھ بچا کچھا کے وہ جو تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹی ہے وہ ہم کو دے دو اس کو بیچ بیچ کے خپاچی کا پیٹ بھرتے ہیں اور خپاچی ایسا ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا آپ بیچ بیچ کر تیل میں ختم کر دیتے اس کے بعد پھر کیا ہوتا آپ کی بیوی آپ کو کہے گی کہ نکم میں میں تو کتنی بدنصیب ہوں کہ مجھے یہ شوہر ملا آج تک تو کچھ دیا ہی نہیں یہ بھی ناشکری کرتی ہماری ماں بہنیں کچھ بھی لاکر کے دیجئے کبھی بھی آپ اس کو کچھ بھی اس کی زرد پوری کیجئے ہماری عورتوں میں سماعت کی بہو بیٹی میں ایک چیز تو ہے یہ کہ وہ کبھی کبھی ایسے ہوتی ہیں کہ سب کچھ شوہر دیتا ہے لیکن تھوڑی سی بات تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں میں نے تو آپ کے زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی سکھ پایا ہی نہیں آپ نے مجھے دیا کیا ہے کیا دیا ہے حالانکہ سب کچھ بیچارہ دیتا ہے میرے بھائیو ہماری ماں بہنیں ہمارے لئے سر کا تاج ہیں ہمارے گھر کی سارے کام کو پوری کرتی ہے یہ ذمہ داری ان پر نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لئے کھانا بچوں کی پرورش گھر کی صفائی کرتے ہیں اس لئے عورت کو کبھی ڈانٹنا نہیں چاہی عورت کو کبھی بیوی ہو غلطی کرے تو مت مارو اس کو اس کو پیار سے سولو کر لیجئے بہرک ہے جب شوہر کا ڈیمان ویسا ختم ہو گیا بیوی کے پاس سے مانگنے لگے اس کے سارے جو ان کے زیورات تھے بیس ڈالے اس کے بعد اب کہاں جاتا ہے کھپانچی والا اپنی بیوی سے کہتا اپنے اببا کو کہو کہ مجھے پچاس ہزار روپے دے اب بیچارہ سسور دمات سمجھ کر دے دیتا ہے لیکن کب تک دے وہ کب تک دے گا وہ اس کا تو احسان مانو کہ بیوی بیٹی اپنی بیٹی بیس سال تک پرورش کر کے انہوں نے تمہارے نکاح میں دیا بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار روپے دے دیتے ہیں لیکن ہمیشہ سے تم تارگیٹ کرو اور کہو کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا ہم کو ایک لاکھ روپے دیجئے ہم بیجنس کریں گے کیوں ذمہ داری لے کے رکھی بھی بھیکاری کیوں بنتے ہم اپنے سسور سے کیوں مانگتے ہیں شادی اس لئے نہیں کیا شادی کرنے کے بعد عورت کا آپ کی بیوی کا نان نفقہ آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری میں بنتی اگر بیوی کا منچہ ہم کو آئس کریم کھانا ہے تو آئس کریم لا کر دو نئی ہے پیسہ نوکری کرو مزدوری کرو حضرت علی اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ دگر صحابہ اکرام جاتے تھے محنت کر کر تب جا کر کچھ لا کر اپنے گھر کی پرورش کرتے تھے آج ہم لوگ ایسا نہیں کرتے بس دلی گئے وہاں پر دس ہزار روپے کمایا فوراں بس میں بیٹھے اور پہنچ گئے جناب یہاں اب دس ہزار روپے کھپاچی کے پیچھے ختم ہو رہا سب تو تیل میں ہم اڑا دیتے یہی حرکت تھی کس کی آئیشہ کے شوہر کی آصف آریف شیخ کی یہی غلطی اس نے کی تھی بار بار ٹورچر بیوی کو بار بار ٹورچر اپنے سسر کو بلاخر انہوں نے آرٹیکل انہوں نے چار سو اٹھانوے سیکشن ایک ڈوری ایک ٹیکشن کے تحت انہوں نے کیس دائر کیا سن دوہزار بیس میں کیس دائر کیا لیکن ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل پایا تب جا کر آجز آ کر اس بچی نے سوسائٹ کیا حالانکہ سوسائٹ کرنا اور خودکشی کرنا مذہب اسلام میں اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید کی ہے بڑی تعقیدن منع کیا ہے کہ اگر کوئی سماعت کا انسان یا بیٹی اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اگر سوسائٹ کر لیتا ہے اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے تو اس کی نماز نہ پڑھی جائے اس کو قبرستان میں دفنایا نہ جائے قیامت تک اس کو اسی گناہ اسی چیز تکلیف کے اندر ہمیشہ اس کو رکھا جائے گا اسی لئے میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کی غلط ریتی رواج نے ہماری بیٹیوں کی زندگی خطرے میں پڑا دی سات ہزار بیٹی مر جاتی ہے اسی جہیز کی وجہ سے ایک سال کے اندر کتنی بیٹیاں سات ہزار یہ چیز ہمارے میں نہیں تھی یہ چیز کہاں تھی یہ چیز غیروں میں تھی جہیز اور تلک تلک غیروں میں ہے کہ تین لاکھ چار لاکھ روپیہ دو داماد کو بیٹی بھی دو روپے بھی دو خپاچی گاڑی بھی دو پلسر گاڑی بھی دیجئے فور ویلر بھی دیجئے کیا ہے بھائی یہ لوٹری ہے لوٹری وہ تو اچھا کرتا ہے راجستان کے اندر بلکہ مدد پردیش میں برحان پور اکی راقے میں کہ لڑکا جب ہی شادی کرے گا جب اس کے پاس تین لاکھ روپے ہوں گے تین لاکھ روپے وہ کس کو دیتا ہے لڑکی والے کو کہ یہ لیجئے تین لاکھ روپے اب میرے لئے خپاچی کھڑی دیئے کہ میرے لئے آپ پلسر کھڑی دیئے دیوان بوکس پلنک خریدیے کہ آپ ہمارے لئے سیف ارماری خریدیے کہ آپ ہمارے لئے کچھ بھی خریدیے اب لیجئے وہ اچھا ہے تب دماغ ٹھکانے آئے گا تب ہمارے لڑکے والے ہمارے لڑکا صاحب اس کارپیو میں نہیں جائیں گے پندرہ پندرہ بیس بیس اس کارپیو میں بیٹھ کر ایک دمشان کے ساتھ جاتے ہیں اور پوری گاری کو ایسے سجاتے ہیں کہ نظری نہیں آتا کہ ڈریور کہاں پہ بیٹھا ہوا دو آزار تین آزار پانچ آزار روپے سجانے میں خرچہ کر دیتے ہیں ام لو گاڑی کو نہیں میرے بھائیو اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو بہت اچھی بات لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ چیز پائی جاتی آج انہی رسم و رواد کی وجہ سے ہمارا مذہب اسلام بدنام ہوتا جا رہا ہماری غلط رسم کی وجہ سے ہماری غلط نیتی کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کے اندر زلیل اور رسوا ہو رہے اس عورت نے کہا جو سوال کیا تھا میں وہ سوال آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا میں یہ دس بارہ پندرہ منٹ کے اندر ان سوالوں کا جواب آپ کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں چونکہ میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا میرے بھائیو اس عورت نے کہا اس مسلمان مرد سے کہا کہ میں ایک عورت ہوں لیکن میں جیزس کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے قرآن کو پڑھا بتائیے غیر ہمارے قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے نوجوانوں کھڑا ہو نہ ہوگا نہیں کھڑے ہوگے تو یہ دڑمنڈے لوگ کھڑے ہو کر کے اناب شناب بکتے ہوئے چلے جائیں گے اور آپ کو ڈرا ڈرا کر اتنا کمزور کر دیں گے اتنا کمزور کہ ہمارے مقرر کرسی پر بیٹھ کر بات کرنے سے ڈرتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ آپ کیسے بات کرتے ہیں ڈر نہیں لگتا ہم نے کہا کہ کس سے ڈر ہیں قرآن پڑھتے ہو ہاں جانتے ہم نے کہا کہ کیا مولانا واللہ آقوان تخشہ ہو ان شنابین کبابی سے ڈرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ سے ڈرو کرو ہم کو ہم نے کہا کہ غیروں سے ہم کو ڈر نہیں ہے ہمیں اپنوں سے ہمیں اپنوں سے گلے ہمیں اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے ہمیں غیر نقصان نہیں پہنچاتے غیر تو اتنا نقصان پہنچاتے کھل کر ہم نے سام موب لنچنگ کر دے گا زیادہ سے زیادہ لیکن اپنے تو ایسے نقصان پہنچاتے ہیں ایسے نقصان پہنچاتے سپوز دیکھ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان کو ان پر کیس ایف آئی آر ہوا کیس ریجسٹرڈ ہوا تو بھارت میں جو پچیس تیس کورو مسلمان تھے ٹوٹل ان کو کیا کرنا تھا ان کو پروٹیس کرنا تھا ان کو احتجاج کرنا تھا اور ہم کر سکتے احتجاج ہم کر سکتے بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا بنا ہتیار کے بنا تیر بھالے کے سڑکوں پہ اتر جانا سرکار کے خلاف احتجاج کرنا آپ کر سکتے پروٹیس کر سکتے بول سکتے کوئی منع نہیں کر سکتا پچیس تیس کڑا اور مسلمان اگر میدان میں آتے پروٹیسٹ کرتے تو کیا ڈاکٹر زاکر نائک کو کے اوپر کیس اف آئی آر ہوتا ان کے چینل بند ہوتے ان کی سکول بند ہوتے ان کے مدرسے بند ہوتے لیکن نہیں پتا کس نے سپورٹ کیا مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ ایک تنظیم میں نام نہیں لوں گا جس دن یہ خبر شائع ہوئی اس دن بھارت کے ان مسلمان طبقوں نے لڈو باٹے لڈو پیڑے یہ لو کیوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اب جیل جائیں گے ہرے بھائی ڈاکٹر زاکر نائک he is a very ancient and he is a very powerful muslim highest of islam scholar of islam and he proved against all religious thinking is the best islam is the best religion to the world دنیا کے اندر ثابت کیا اسلام کو عقل کی نظر میں نقل کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے وعدات کے ذریعے سے گیتہ کے ذریعے سے بائبل کے ذریعے سے رامائن کے ذریعے سے مہا بھارت کے ذریعے سے کیا ثابت کیا کہ اسلام is the best religion to the world یہ ثابت کیا لیکن ہم مسلمان ایک طبقہ ایسا تھا کہ خوشی منایا اور اسی طبقے کی زد کی وجہ سے اسی کے آویدن کی وجہ سے اسی کے کہنے کی وجہ سے تب جا کر ڈاکٹر صاحب کے اوپر کا روائی کی گئی بم پھٹتا ہے کہاں بنگلہ دیش میں اور نام آتا ہے کن کا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اپنے عادت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اتنے اونچے مقام پر کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اللہ نے کیا نہیں دی تھی طاقت دی تھی شہرت دی تھی عزت دی تھی علم دیا ہے اللہ نے ان کو لیکن اگر آپ میں سے کوئی آدمی ان سے ملاقات کے لئے اگر اپوائنمنٹ لے کر پہنچ جائے تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر ان کے سامنے میں کبھی بھی بیٹھتے نہیں تھے کبھی چائل آ رہے ہیں کبھی خجور لاکر دے رہے ہیں کبھی خیریت پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے عالی میار اور مقام پر فائز ہونے والا انسان ان کے نوکر ہونے چاہیے لیکن نہیں جس طریقے سے محمد الرسول اللہ اپنا کام خود کرتے تھے ڈاکٹر صاحب بھی خود کرتے تھے میرے بھائیوں لیکن نقصان پہنچا انہیں کی وجہ سے ہم مسلم قوم کی وجہ سے میر جعفر نے نقصان پہنچایا نواب سے راج الدولہ کو اور ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچایا میر صادق نے اپنوں نے ہی اپنوں سے ہی یہ قوم کو ہمیشہ سے دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے ہمیشہ سے بدنام کرتے میں یہ واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں واقعہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بتاؤ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ محمد رحمت اللِّلْعَالَمِينَ کیا مسلمانوں پر رحمت ہے محمد یا ہندووں پر بھی تو وہ جو رائٹر صاحب تھے اظہار الحق صاحب وہ جواب نہیں دے پائے انہوں نے کہا کہ غیر مسلم پر محمد رسول اللہ کیسے رحمت بن کر آئے غیروں کے لئے تو انہوں نے کہا اس عورت نے کہا کہ آپ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے لئے رحمت اللِّلعَالَمِينَ بنا کر بھیجے گئے تو کہاں کیسے کہا نبی ہمارے اور رحمت آپ کے لئے آپ تو مانتے ہی نہیں ان کو انہوں نے کہا کہ رحمت ہے رحمت مطلب ان کی ذات ان کی شخصیت نہیں بلکہ وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں جو جو آدمی ان کی شریعت پر ان کے فرمان پر عمل کرے گا وہ سکون کی زندگی پائے گا کیسے مثال دے کر سمجھایا بلا ذرا مثال دے کر سمجھائیے سمجھایا کہا کہ آپ بھارت کے لوگوں کی نوکری امریکہ میں لگ جاتی تو کیا کہتے کہ ہمارا بیٹا امریکہ میں نوکری کر رہا ہے کیوں امریکہ کے اندر میں دولت ہے امریکہ کتنا دن پہلے بنا پانچ سو سال پہلے اس سے پہلے امریکہ کا وجود نہیں تھا پانچ سو سال پہلے بھارت کب بنا ہزاروں سال پہلے دس ہزار سال پہلے اس سے بھی پہلے بھارت کا وجود تھا لیکن یہاں پر تنگ دستی کہاں پر پہنچا دی گئی امریکہ پانچ سو سال پہلے بنا تو آج سپر پاور طاقت بن گیا انہوں نے کہا کہ پتا ہے کیوں امریکہ سپر پاور طاقت بنا کیونکہ وہاں پر لوگ کس پر عمل کرتے آپ کے نبی نے کہا کہ لوگو جھوٹ مت بولو اس سنت پر آپ عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو ہم امریکل لوگ عمل کرتے ہیں امریکہ کا کوئی بھی آدمی ہو غریب ہو کے مالدار ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو جھوٹ نہیں بولتا ہے تو نبی کی سنت نبی کے حدیث پر کس نے عمل کیا امریکہ والوں نے عمل کیا آپ نے عمل نہیں کیا آپ بھارت کے مسلمان نے عمل نہیں کیا اب تمہارے نبی کا کیا فرمان تمہارے نبی نے کہا کہ غریبوں کے اوپر دست شفقت پھیرو غری یتیموں کے مال کو مت کھاؤ رحم و کرم رحمت شفقت کا معاملہ کرو نرمی کے ساتھ پیش آؤ بھوکوں کو کھانا کھلاو یہ بات نبی کی ہے نبی کا فرمان ہے حدیث ہے کے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل ہے کہا کہ تم بھارت کے لوگ کرتے ہو تم بھارت کے لوگ تو اگر کہیں پر کسی کے گھر میں اگر کسی کا اندر آواز آتا ہے تو مکیاں ممبر ووٹو بھی ٹان ٹان کر کھا لیتا ہے لیکن ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ ہمارے امریکہ کے اندر اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو غریب ہے اگر پڑوس میں تو اس کو ہمیشہ کھانا پروائیڈ کرتا ہے اگر ہوتل کے اندر کھانا کھانے کے لیے کوئی امیر پہنچتا ہے اگر ان کا کھانا وہاں پر دیکھتا ہے کہ بہت سارا کھانا آ گیا تو وہ کھانا آدھا پیک کروا کر غریب کے لیے لاتا ہے وہ کھانا بچا ہوا غریب کو لا کر دیتا ہے حدیث پر کس نے عمل کیا غریبوں کی مدد کرو ہم امریکہ والوں نے عمل کیا تم نے تو عمل نہیں کیا تمہارے نبی کی محمد الرسول اللہ کی حدیث تم مسلمانوں نے تو عمل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے امن و کر نہیں رکھتے خود سے کام کرتے ہیں اور تمہارے نبی بھی تمہارے محمد بھی خود سے اپنا کام کرتے تھے آپ علیہ السلام خود سے کپڑے صاف کر لیا کرتے تھے خود سے اپنے جوتے مبارک سعی کرتے تھے محمد الرسول اللہ خود اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر روٹی بناتے تھے کبھی بیٹھ کر چولے کے پاس کچن ڈوم میں جا کر کبھی کبھی اپنی اہلیہ کے پاس شوقیاں کرتے تھے یعنی ہسی کی بات کرتے تھے مزاق کی بات کرتے تھے تم لوگ کرتے ہوں مل نہیں آؤ امریکہ میں بڑھا بڑھیا ایک دم بالکل خوسٹ جن کے چہرے کے ایک دم بالکل خال بھی جمع ہو گئے ہیں لیکن جوڑی ہیں وہ ملے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھے تمہارے ہیاں کیا کہا اللہ کے نبی نے ولا تقل لہما اپنی عبالی دین کو جھڑکو مت انہیں افتت مت کہو لیکن مسلمانوں بتاؤ جب تمہیں تمہاری شادی ہو جاتی ہے بیوی کے کہنے پر بیوی بول دے کہ مائی محترم مائی میاں جی مائی گروہ جی میرے شوہر آپ بڑے ہنسوم ہیں ایک کام کیجئے نا ذرا آپ کے جو بڑھے ممی پاپا ہے ان کو ذرا کسی طریقے ایسا اللہ کوئی روح موم دے دی جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈنڈا مار مار کر آپ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہو اللہ کے نبی نے کیا کہا قرآن نے کہا صاف لفظوں میں ولا تقل لہما اوف اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو جنت کی خوشبو تمہیں نہیں ملے گی تو اللہ کے نبی کے قرآن کے اس فرمان پر کون عمل کرتا ہے مسلمان تم عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہم عمل کرتے امریکہ میں چاہے کتنوں غریب بن جائیں ماں باپ اولاد کتنوں اچھے مقام پر چلا جائے وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکالتے کبھی بھی ان کو اولڈ ایج ہوم میں شفٹ نہیں کرتے بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں ان کی خاطر کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں کس نے عمل کیا تم نے اظہار الحق صاحب بتاؤ تم نے کہ ہم نے ہم نے عمل کیا بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ تمہارے ہی جب کوئی تجارت کرتے ہیں تو جو سب سے ڈیمج مال ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں یہ ٹولیجن بہت سستہ ہے بہت سستے میں دے دیں گے آپ کو بہت اچھی چیز اس میں یہ گن ہے اس میں یہ گن ہے اس میں یہ گن ہے جس میں خرابی ہوتی ہے تو اسی کو بڑھیاں بنا چنا کر ایک دم کسٹمر کو بے وقوب بنا دیتے جب بیج دیتے بلکہ جلسوں میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے چلا دیا ہم نے چلا دیا کیسے چلایا بھئی مولانا کو ٹھگ لیا کیسے ٹھکا جی سو روپے تھا پھٹا ہوا تھا بہت دن سے چلی نہیں رہا تھا وہ سو روپے جلسہ ہو رہا تھا مدرسے کا لاکر دس روپے دیا اور نبیٹو کا واپس لے لیا دیکھو مولانا کو بے وقوب بنا دیا کبھی کبھی مسلمان ایسا بھی کرتا کہ بتاؤ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ جی بیمانی کرتے ہیں ہمارے ہی آ چلے جاؤ امریکہ میں ایک چھوٹی دکاندار بھی اگر کسی کوئی ڈیمیج سامان ہے تو سب سے پہلے کہے گا کہ یہ ڈیمیج سامان ہے اس کی قمت کم اور اس کی قمت زیادہ آپ کو لینا ہے تو لیجئے پہلے وہ بتا دیتا ہے آج بھی وہاں پر بیمانی نہیں ہوتی لیکن مسلمان قوم میں بیمانی ہوتی اللہ کے نبی نے باز آپ تک قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ سامان لینے دینے کے اندر میں بلکل کلیر لیس نے انہوں نہ چاہیے کمی بیشی نہیں ہونے چاہیے تو بتاؤ کس نے عمل کیا امریکہ والوں نے عمل کیا نبی کی بات پر شریعت پر کہ تم نے عمل کیا کہ ہم نے عمل کیا کہا کہ امریکہ والوں نے عمل کیا تب اس عورت میں آخیر کے اندر کہا اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ بیس ایسی حدیث ہے بیس ایسی حدیث ہے اظہار الحق صاحب امریکہ کے لوگ بلے ہی اسلام کے اوپر اعتماد وشواس نہ رکھتے ہو بیس ایسی حدیث ہے جس پر امریکہ کے لوگ امریکل لوگ عمل کرتے ہیں آپ لوگ نہیں عمل کرتے اور ہمیں وشواس ہے کہ ہم انہی بیس سے پچاس حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آج ہم سپر پاور ہیں اور آپ اتنی بڑی تیدات ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس قرآن ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس حدیث کا بڑا زخیرہ ہونے کے باوجود بھی آپ سکسیس نہیں ہو کیوں کیونکہ زخیرہ ہونے سے کام نہیں چلے گا تاک میں قرآن کا مسوضہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا ان کو آپ کی زندگی کے اندر کتنا امپلیمنٹ کیا ہے صاف لفظوں میں کہا کہ بیس حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں آپ ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا رشتہ قرآن و حدیث سے ٹوٹ چکا اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ میرے بھائیو زمین پر زمین پر کوئی بھی آدمی ہو آر ایس ایس ہو مورتی پوچھنے والا ہو کہ کسی کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو اگر نبی کی حدیث پر نبی کی سنت کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے اگر اس کا معاملہ ہے تو دنیا میں ضرور وہ عزت کی زندگی اور کامیاب زندگی گزار کر جائے گا مرنے کے بعد بھلے ہی اس کو جنت نہ ملے خالدین فی ناری جہنم ہو سکتا ہے ہوگا کیا یقینی ہے لیکن دنیا کے اندر اگر اچھا معاملہ کرے گا وہ اگر آدد اخلاق بنیا رکھے گا تو لوگ اس کو عزت دیں گے اگر جھوٹ نہیں بولے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے اگر وہ کسی کے ساتھ بیمانی نہیں کرے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اسی لئے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے لیکن وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ بالکل انمول ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے رائٹ ناو ایڈ اس ٹائم وی آر سکسیس فل پرسن وی آر آل آف امریکن سکسیس فل ان انٹائر ون پوری دنیا کے اندر ہم کامیاب تو اس لئے میرا بھائیو صرف رکھنے سے کام نہیں چلے گا ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنی شریعت کے مطابق عاملی اعتبار سے زندگی گزارنی ہوگی بہت بہت شکریہ جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ